اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نسار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نسار احمد ٹی وی دنیا میں بہت سے لوگوں میں سامپوں کا خوف پائے جاتا ہے کیونکہ ان کا بغیر پاؤں والا وجود دیکھنے میں بہت خوفناک نظر آتا ہے دنیا بر میں سامپوں کی تین ہزار کے قریب انواع پائی جاتی ہیں جن میں سے چھ سو کی قریب انواع ذریعی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائے جانے والے سب سے بڑے غیر ذریعی سامپ کے بارے میں جانیں گے جس کا نام انڈین راک پائی تھن ہے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نسار احمد ٹی وی کو انڈین راک پائی تھن سامپ پاکستان میں پائے جانے والے سامپوں میں جسامت میں سب سے بڑا سامپ ہے اور یہ دنیا کا پانچفاں سب سے بڑا سامپ ہے اس کا تعلق سامپوں کی فیملی پائی تھون ایڈی سے ہے اور اس کا زولوجیکل نیم پائی تھن مولورس ہے اسے اردو میں اجدہا سندھی اور ہندی میں اجگر جبکہ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں اسے سنگن کہا جاتا ہے انڈین راک پائی تھن کی لمبائی تین سے ساڑھے تین میٹر تک ہو سکتی ہے اور اس کا وزن پچاس کلو گرام سے زائد ہوتا ہے اس نو کے سب سے لمبے سامپ کا ریکارڈ پاکستان سے ملا ہے جس کی لمبائی چار شرکی چھے میٹر اور وزن باون کلو گرام تھا یہ سامپ ہلکے مہندی زرد رنگ کا ہوتا ہے جس پر گہرے بورے رنگ کے بڑے بڑے دبے موجود ہوتے ہیں جن میں کالی لائنیں بھی موجود ہوتی ہیں یہ سامپ سر کی جانب سے پتلا جبکہ درمیان سے موٹا ہوتا ہے انڈین راک پائی تھن جنگل میں رہنے والا سامپ ہے لیکن پاکستان میں یہ دریاؤں اور جیلوں کے آس پاس موجود پودوں غیرہ میں بھی پائے جاتا ہے پاکستان میں یہ سن میں سانگڑ اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موجود ہے اس کے علاوہ یہ آزاد کشمیر میں بمبر اور کوٹلی وغیرہ میں بھی پائے جاتا ہے آزاد کشمیر میں اس کی زیادہ عبادی زلہ بمبر میں بارت کی سرط کے قریب واقعہ دیوہ وٹالہ نشتر پارک میں پائے جاتی ہے پنجاب، خبر پختونخواہ اور بلوچستان میں یہ نہیں پائے جاتا پاکستان سے باہر انڈین راک پائی تھن بارت، نیپال، ہوتان، سری لنکا، بنگلہ دیش اور میانمار میں بھی پائے جاتا ہے پاکستان میں انڈین راک پائی تھن کی تعداد اب انتہائی کم رہ گئی ہے اس کی ایک وجہ ان کے مسکن کا چھن جانا ہے یہ کھیتوں کے آس پاس موجود جار زیادہ لاکھوں میں پائے جاتے تھے جنہیں کسان عموماً بیکار سمجھ کر چھوڑ دیتے تھے لیکن اب مارڈرن فارمنگ ٹیکنیک سی بدولت ان ویسٹ لینڈز کو بھی قابل قائش بنا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان سامپوں کا مسکن ختم ہو رہا ہے اس کے علاوہ ان کو ان کی قیمتی کھال کی وجہ سے بھی شکار کیا جاتا ہے ان کی کھال انتہائی کھیمتی ہوتی ہے جس کی مارکیٹ میں بہت زیادہ مانگ ہے چونکہ اب جنگلوں میں ان کی عبادی کم رہ گئی ہے اس لئے بہت سے لوگوں نے ان سامپوں کی فارمنگ بھی شروع کر دی ہے تاکہ مارکیٹ میں ان کی کھالوں کی ریمانٹ کو پورا کیا جا سکے اس کے علاوہ ان کی کمی کی تیسری وجہ انہیں خطرناک سمجھ کر مار دینا ہے مزید یہ کہ ان کا گوشت دنیا کے کچھ علاقوں میں کھایا بھی جاتا ہے ایڈین راک پائٹن سامپ ایک غیر ذریلہ سامپ ہے جو اپنے شکار کے گھر لپٹ کر اس کا دم گونٹ کر اسے مارتا ہے اس میں زہر بالکل نہیں ہوتا البتہ اپنے نوکیلے دانتوں کی وجہ سے اگر یہ کسی کو کاٹ لے تو گہرہ زخم دے سکتا ہے ان کی خوراک میں چوہے خرگوش اور چھوٹے پرندے وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ یہ ہیرن کے بچوں وغیرہ کو بھی سالم نگل سکتا ہے کھانا نگلنے کے بعد یہ سست ہو جاتے ہیں اور اگر اس دوران انہیں چھیڑا جائے تو یہ اپنا شکار واپس اگل دیتے ہیں کیونکہ شکار کو پیٹ میں رکھ کر ان کے لیے ارگت کرنا مشکل ہو جاتا ہے یہ اپنے موں کی نسبت کافی بڑے شکار کو نگل سکتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جبڑے آپس میں ملے ہوئے نہیں ہوتے اور شکار کو نگلنے کے دوران یہ الگ ہو جاتے ہیں انڈین راک پائتن باقی سامپوں کی طرح بل کھا کر نہیں چلتا بلکہ اپنی پسٹلیوں کی بدولت ایک سید میں چلتا ہے یہ امدہ تراک ہوتے ہیں اور پانی کے اندر ایک لمبے وقت تک ڈوبے رہ سکتے ہیں سام چونکہ ٹھنڈے خون والے جانور ہیں اس لیے یہ موسم سرما میں ہائیبرنیٹ کر جاتے ہیں جس میں ان کے جسم کا میٹابولزم انتہائی سوست ہو جاتا ہے اور یوں یہ سردیوں کا موسم بہتسانی گزار سکتے ہیں مادہ انڈین پائتن سام سو تک انڈے دیتی ہے انڈے دینے کے بعد مادہ انڈوں کی حفاظت کرتی ہے اور اپنے مسلز کو سکیڑ کر حرارت پیدا کرتی ہے جس سے انڈے انکیوبیٹ ہوتے ہیں انڈوں سے نکلنے والے بچوں کی لمبائی ڈیڑھ سے دو فٹ ہوتی ہے بارت میں ان کے انڈوں کو مسنوعی طریقے سے انکیوبیٹ کر کے ان کے بچوں کو جنگل میں چھوڑنے کا کام بھی کیا جاتا ہے آئیو سین کے مطابق انڈین راک پائتن کے عبادی کم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے انہیں مستقبل میں مادومی کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے فیلحال اس کا سٹیٹس نیر تھریٹن ہے اپنی تمام رینج میں اس کے عبادی میں دوہزار دس سے لے کا دوہزار بیس تک تیس فیصد تک کمی واقع ہوئی ہے اگر آپ نے بچوں کی کارٹون فلم دہ جنگل بک دیکھی ہو تو اس میں موجود کا کا کردار دراصل انڈین راک پائتن کا ہی تھا جو ایک وقت مغلی کو نکلنے کا پلان بناتا ہے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا چینل لیسار ایمر ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ایسی کسی معلوماتی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ